اب آتے ہیں ساماجک روپ سے کمجور ورگ کے مکتی آندولن کمجور ورگ کا آدیوازی آندولن الگ جن جاتی آندولن آدیوازی آندولن مول اب آریجنز جن کو کہتے ہیں ہنگریجی میں اب آریجنز کسی خط کے مول نوازیوں دوارہ کیے جانے والا آندولن جن جاتی آندولن اب ہم بات کر رہے ہیں کمجور ورگ کے لوگ کی ساماجک روپ سے کمجور ورگ مکتی آندولن کا شروع پوری طرح سے بھارت میں ساماجک سن رچنا پر آدھارت ہے کمجور ورگ سے تات پر کیا ہے کمجور ورگ کی بات کریں تو یہ پشت ہو جانا چاہیے کہ بھارت کی جو جاتی بیوستہ ہے اس کی دین ہے کمجور ورگ یہاں ہمارے کی جو جاتی بیوستہ ہے کمجور ورگ آرد یہاں پر مجدور یا کسان نہیں ہے کمجور ورگ آرد یہاں پر اس جاتی بیوستہ کے نیچے کے طبقے کی سے ہے جو نیچے کی جاتی میں آتے ہیں جنہیں نمر جاتی کی شرنی میں کہا جاتا تھا بھارت کی ساماجک بیوستہ میں کچھ جاتیوں کو ساماجک پتن کے دور میں گانڑ اور ہین مانتے ہوئے انہیں ہم نیچے کی شرنی دے دیتے ہیں پرنام کیا ہوتا ہے کہ صدیوں سے ورشوں در ورش کمجور بنا ہوا یہ طبقہ جو ہے وہ مکھ دھارہ سے ہڑ جاتا ہے مکھ دھارہ سے الگ دھلک ہو جاتا ہے اور انہیں ایسے کام سوپ دیے جاتے ہیں جو اللہ بھکاری ہوں جو آپ پویتر ہوں جو اچھے نہ ہوں کینٹ بھارتی پنر جیگران کے کال میں ان کو لے کر بھی وچار منثن ہوتا ہے اس کال میں جاتی ویوستہ کو چرستائی بنانے والے راجنیتک اور آرثیک آدھار دھیرے دھیرے کمجور کرنے کا پریاست کیا جاتا ہے کین کو جاتی ویوستہ کو چرستائی جاتی ویوستہ کو پرمنن بنانے والے راجنیتک اور آرثیک آدھاروں کو کمجور کرنے کا پریاس ہوتا ہے کیونکہ تب ہی یہ سنبھاؤ ہوتا ہے کہ تتھا کتیت نمی جاتی کے ستر کو اوپر اٹھا جائے سوامی ویکانن، اینی بیسن، جوتی با فولے، مہار مدراس میں وی پنٹولو، آر ونکٹ رامن، ناران گروہ سوامی ان سبھی نے جوردار شبدوں میں اور اپنے کرم سے سوشل مومنٹ چالو کیا جس میں درویڑ مونیتر کجگم آندولن، گاندھی جی کا آس پریشتتہ آندولن، آس پریشتتہ نیوارن آندولن اور اس کے ساتھ ہی ان ساماجک کارے جو کمجور طبقے کے لیے ان کے دوارہ کیے گئے یہ بہت مہتپورن آندولن رہے ہیں 27 دسمبر سے دو جنوری 1932 کو آس پریشتتہ نیوارن سپتہ کے روپ میں منائے گیا تھا اور اس کے پیچھے دشت تھا کہ ایسی جو بھاونا ہے آس پریشتتہ کی اسے دور کیا جائے ساماجک روپ سے کمجور ورگوں کے لیے جو پریاس ہوئے ان میں سب سے مہتپور نام آتا ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر جنہوں نے سویم سنگھرش کرتے ہوئے ساماجک روپ سے کمجور ورگ کے سوابیمان کو جگانے کے لیے سوابیمان کو سامنے جاگرد کرنے کے لیے بڑا اتھک پریاس کیا ہے ان کے دورہ جو کچھ پریاس کیے گئے اس میں یدی ہم کچھ بات کریں تو ایک تھا 1927 کا اہار ستیاغر امراؤتی میں امبہ دیوی مندر میں دلیتوں کا پریش کا پریاس تھاکور دوارہ مندر پریش جو سن 27 میں ہی ہوا ممبائی میں گھنپتی پرانگن پریش 1929 میں ناسک میں بھی ایسے مندر پریش آدی آدی اور اس مندر پریش کے مادھیم سے انہوں نے سماج کے تتھاکتی اونچی جاتی کے لوگوں کو یہ سوچنے پہ ویوش کر دیا کہ مندر جو ہیں وہ سبھی کے لیے اس کے دوار کھلے ہوئے ہیں ویسے تو ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر کی مکھ یکدان یعنی سمویدھان صبح میں رہتے ہوئے بھارت کے سمویدھان کا نرمان اس روپ میں ہم نے جانتے ہیں جب بھارت کی سمویدھان صبح بنی اور بیٹھی تو اس نے جو بھی تیہ کیا اس کو لکھت روپ میں قانونن درجہ قانونن طریقے سے اس کو لکھنا اور سمویدھان کی پستک بنانا اس کا پورا شرے لوگٹر بھیم راو امبیڑ کر کو جاتا ہے اور اس کی جمع داری ان کو دی گئی تھی تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اچانک لوگٹر بھیم راو امبیڑ کر کا نام آیا اور بس کسی پہچان کے آدھار پر یا کسی انہی آدھار پر انہیں یہ مہتی جمع داری انہیں دی گئی اس کے پیچھے ان کی لمبی تپسیاں تھی ان کا لمبا سنگھرش تھا لمبا انہوہ تھا اور یہ جو تپسیاں سنگھرش انہوہ جو تھا وہ مول تھا ان کا کہنا چاہیے ساماجک خیتر میں تھا ہم نے جو باتیں کی ان کے اور اہم یوگدان کو آپ کو جاننا ضروری ہے تب ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ آخر بھارت کے سمویدھان نرماتہ کے روپ میں بھیم راو امبیڑ کر کا چین کیوں کیا گیا ساماجک روپ سے کمزور ورگ ان کے جیون میں پرکاش ڈالنے کے لیے ان کے ہتوں کی پیروی کرنے کے عدیش سے امبیڑ کرنے دو پترکائیں نکالیں دو پاکشکوں کا پرکاشن پرارم بھوا جس میں پہلا تھا موک نائک اس پاکشک کا نام تھا موک نائک موک نائک جس شب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں وہ کمزور ورگ کے لوگ کمزور طبقے کے لوگ ایک موک سمجھتے تھے اور دوسرے کا نام انہوں نے دیا بہشکرت بھارت ایسا بھارت جس کے لوگوں کو بہشکرت کیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کے لیے ان کے پکش میں بات کرنے کے لیے ان کے ہتوں کی رکشہ کے لیے ان کے ہتوں کی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے اس کے پرکاشن میں بہت سکری یوگدان دیا انیس سو چوبیس میں بہشکرت ہتھ کارنی سبھا کی ستھاپنا کی اور بعد میں پھر آل انڈیا شیڈیولڈ کاس فیڈریشن کی ستھاپنا کی آل انڈیا شیڈیولڈ کاس فیڈریشن انیس سو ستہیس میں انہوں نے ساماجک روپ سے کمجور ورگ کے یوکوں کا ایک ایچھک سنگٹھن بنایا اب یوکوں کی اور بھی وہ مڑتے ہیں اور ان کے لیے ایک ایسا سنگٹھن بناتے ہیں جس میں سوچھا سے لوگوں کو جڑنے کی ستنتہ تھی اور اس کا نام رکھا سمتہ سینک دل آپ ان شیرشوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں ان کے کارکرموں کے شیرشوں کو موک انڈیا موک نایک بہشکرت بھارت سمتہ سینک دل آدھی اس کا عجیش سمتہ سینک دل کا عجیش تھا آسمانتہ آسمانتہ سے جنیت سبھی کام ساماجک کریتیوں کے ورد سنگھرش کرنا ساماجک روپ سے کمجور ورگ اور شرمکوں کو راجنیتک روپ سے سنگٹھت کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت کارک کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ راجنیتک منچ ایک ایسا منچ ہے جہاں سے ان کے اپیکشاؤں کو ان کی آکانکشاؤں کو یتھارت روپ دیے جانے کے کھمتہ ہے تو اس لیے راجنیت سے جڑنا کچھ حد تک ضروری ہے اور اس لیے انہوں نے انہیں مجدوروں کو اور شرمکوں کو راجنیتک روپ سے سنگٹھت کیا اور سوطنطر مجدور پارٹی اس کی ستھاپنا کی سمیہ کے ساتھ ساتھ ساماجک روپ سے کمجور ورگ کے بہت سارے کارکرم بھی کیے جو بڑے سفل رہے کنٹو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ان کے پریاس کے باوجود ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا ساماجک روپ سے کمجور ورگ کے اتھان کے لیے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر دوارہ کیے گیا پریاس بہت سفل رہے لیکن کافی کچھ کرنا باقی تھا اور کافی کچھ کرنا باقی ہے آج کی ورطمان اسیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طبقے کے لوگوں کو سماج میں سمانتا کے دائرے میں لانے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے اس کے بعد اگلا جو دل ہے اگلا جو سنگٹھن ہے جس نے دلت ورگوں کے کام کیا وہ تھا دلت پین تھرز دلت پین تھرز اس تھاپنا انیس سو بہتر مہاراشت یواؤں کا سنگٹھن مول روپ سے اور شہر میں رہنے والے ملن بستیاں جہاں پہ صاف صفائی کرنے والے کرمچاری رہتے ہیں ان کی بستیوں کے یوہ شامل ہوئے دلت پین تھرز کے دش جاتی آدھارت اسمانتا کو سماپت کرنا دوسرا آرکشن کے کانونوں کو لاغو کرنا کانون تو بن گئے تھے سمانتا کا ادھکار مل چکا تھا لیکن دل بھاگی سے دھراتل پر ابھی بہت کچھ کرنا جروری تھا سمانتا کے آس پاس بھی پہنچنے کے لیے اور اس لیے آرکشن کے جو پراؤدھان کیے گئے تھے ایسا دیکھا جارہا تھا کہ ان پراؤدھانوں کا سمجھت اپیوگ کئی کارنوں سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ پراؤدھان اپنے نردشت طریقے سے کئی کارنوں سے لاغو نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے آرکشن کے کانونوں کو لاغو کرنے کے لیے بھی پریاس کیا دلت پینچنے تیسرا ساماجک نیائے کی ستھاپنا سب کے لیے نیائے یہ وچار لے کر کام کرنا تاکہ سب کو سمان نیائے میں اور چوتھا چھوہا چھوٹ کو پوری طرح سماپت کرنا از پرشتتہ کو پوری طرح جڑ سے سماپت کرنے کا پریاس کرنا ان چار ادیوشیوں کے ساتھ دلت پینچنے کام کرتا ہے یواؤں کا دل اور وہ بھی ملن بستیوں میں رہنے والے یواؤں کا دل ان لوگوں کو سنگٹھت کرنا ایک بڑا بہت بڑا کام تھا لیکن اس میں سفلتہ ملتی ہے اور انتتہ دلت پینچنے کی ستھاپنا ہوتی ہیں ان کی گتیوی دیاں کیا تھی کیا سفلتائیں تھی دلت پینچنے آخر ہمارے سدھائے میں کیوں اس تھان پانے میں سفل ہے کیونکہ مہراش کے الگ الگ شیطروں میں ساماج ایک روپ سے کمجور ورگ پر جو اتیہ چار بڑھ رہے تھے دلت پینچنے ان اتیہ چاروں کے خلاف آواز لہائی ان اتیہ چاروں کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو پریریت کیا اور اس پرکار اس طبقے میں سماج کے اس طبقے میں جاگریتی پیدا کرنے کا بہت سفل پریاس کیا اس کی مکھی گتیوی دیا ہی تھی اتیہ چار سے لڑنا اس سنگٹن کے بار بار مانگ کرنے پر انیس سو نوازی میں ایک قانون آتا ہے یعنی دلت پینچنے کے دباؤ کے پرنام سروپ ایک قانون بنتا ہے جس کے انترگرد ساماج ساماجک روپ سے کمجور ورکوں پر اتیہ چار کرنے پر کڑی سجا کا پراودھان اس کڑی سجا کا پراودھان کیا جاتا ہے اور اس سنگٹن کا ویعاپک وچار آتمک ایجنڈا جاتی پرتا کو سماپ کرنا تتھا بھومی ہین گریب کسان شہری اور دیوگک مجدور اور ساماجک روپ سے کمجور ورگوں صحیح سبھی ونچت ورگوں کا ایک سنگٹن بنانا تھا یہ اس کا اس کی پشت بھومی تھی اس دوران انیک آتمک کتھائیں اور ساہتیک رچنائیں لکھی گئیں جس میں مہا پرشوں اور ایسے ویکتیوں کے بارے میں وستار سے ورنن کیا گیا جو دلت ورک سے تھے جو مجدور ورک سے تھے اور اپنے بل پر سٹرگل کرتے ہوئے کڑی محنت کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے ساماجک روپ سے کمجور ورک کے دبے کچھلے لوگوں کے جیون کے انبھاؤ ان رچناؤں میں انکت تھے تاکہ اس کا لوگ ادھیان کریں اس کو پڑھیں اور ان سے پریرنا لیں تو اس پرکار ساہتیک جریہ بھی جاگروکتہ کو بڑھانے کے لیے اپنایا گیا ان رچناؤں میں مراتھی ساہتی پر کافی پربھاؤ پڑا مراتھی بھاشا کے ساہتی پر کافی پربھاؤ پڑا کیونکہ یہ جو ان کی بھاشا تھی چونکہ مہاراش کی کا دل تھا مول تا یہ لوگ مراتھی میں لکھتے تھے مراتھی میں ایسی آتما کتھائیں آجی کافی سنکھیا میں لکھی گئیں اور مراتھی میں پڑھی گئیں اس ساہتی نے مول مراتھی ساہتی کو مکھ مراتھی ساہتی کو بھی پربھاؤت کیا ہے دلیت پینثر کی اور بات کریں تو سمیں کے ساتھ ساتھ دلیت پینثر کے سردس سے اور مکھر ہوتے گئے اور جیسے جیسے جاگروپتہ بڑھی ان میں تھوڑی اگرتہ بھی بڑھی ایک سمیں ایسا بھی آیا ہے جب آپہ کال کے بعد عرثات انیس سو ستتر کے بعد دلیت پینثر نے چناوی پرکریہ میں بھاگ لینے کا نینہ لیا یعنی راجنیتک چناو میں اس کی یہ خواہش بنی دلیت پینثر کے سردسیوں کی کہ وہ راجنیتک سنشتھاؤں میں اپنی اپسٹھتی درج کر سکے چناوی پرکریہ کے مادھیم سے اس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ دلیت پینثر کے اندر ہی کئی گھٹ بن جاتے ہیں اس مددے کو لے کر کئی بار اس کا ویبھاجن ہوتا ہے اور جب ویبھاجن ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا پربھاو بھی کم بڑھونے لگتا دلیت پینثر اپنے سویم بڑھتی آکانکشاؤں کے پرنام شروع پربھاوہین ہوتا چلا گیا جدی وہ راجنیتی سے دور رہتے ہوئے ایک دباؤ پریشر گروپ کا ہی کارے کرتا تو سمبھاوتہ اسے اور زیادہ سفلتہ ملتی سمبھاوتہ اپنے لقش کے کافی نکٹ پہنچ سکتا تھا لیکن راجنیتی آکانکشاؤں نے کچھ سدتیوں کی راجنیتی مہمکورا آکانکشاؤں نے دلیت پینثر کو توڑ دیا ویبھاجن کر دیا اس کو جو ساماجک روپ سے کمجور ورکوں میں جو ستھان ملا تھا دھیرے دھیرے اب وہ ان سنگٹھنوں کو ملنے لگا ویبھاجن ہی نہیں ہوا اس کے ٹکڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ گرتے ہوئے پربھاؤ کے پرنام شروع کچھ انی ایسے سنگٹھن جو دلیتوں کے لیے کار کر رہے تھے ان کا پربھاؤ بڑھنے لگا اور پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب دلیت پینثر کے بعد کچھ نئے دل سامنے نئے سنگٹھن سامنے آتے ہیں جس میں ایک ہے بام سیف بی اے ایم سی ای ایف بام سیف جو ہے وہ ابریوییشن ہے کسی لمبے نام کا اور جب لمبے نام کچھ ہوتے ہیں اور ان کے پہلے اکشروں کو لے کر شبدوں کے پہلے اکشروں کو لے کر یدی ایک نیا شبد بنا دیا جائے تو اسے ایکرانیم کہتے ہیں اے سی آر او این وائی ایم تو بام سیف جو وہ بھی ایکرانیم ہے اور بام سیف کا فل فارم ہے بیک ورڈ اینڈ مائنورٹیز کمیونٹیز ایمپلوئیز فیڈریشن بیک ورڈ اینڈ میونٹی کمیونٹیز ایمپلوئیز فیڈریشن یہ ایک سنگٹھن تھا فیڈریشن تھا اور اس میں کون لوگ تھے بیک ورڈ لوگ تھے اور اس کے ساتھی ساتھ مائنورٹیز کے لوگ تھے بام سیف کے گٹھن میں مکھی روپ سے ان کی بھومکہ آتی ہے جنہیں ہم ورطمان راجنیتک دل بہ ساپا بہوجن سماس پارٹی کے سنستھاپک کے روپ میں جانتے ہیں ارثات کانشی رام جی شری کانشی رام نے بام سیف کی ستھاپنا کی پرمکہ ساماجی روپ سے ان کا یوگ دان رہا ویسے کچھ اور لوگ بھی تھے اس میں شامل لیکن مکھی روپ سے یہ ایمپلوئیز فیڈریشن بنانے کا شری شری کانشی رام جی کو جاتا ہے بام سیف کے گٹھن کی بات جدی کریں تو انیس سو اسی کے دشک میں اتر بھارت میں ساماجیک روپ سے کمجور ورگوں کی راجنیتک افیوکت کے لیے کانشی رام نے بہوجن سماس پارٹی کی ساپنا کی ہے بام سیف تو ایک کرمچاریوں کا یونین تھا اور بام سیف کی ساپنا کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے ایک دو ایمپلوئیز کو نوکری سے نکال دیا گیا پونہ میں جو تیسری اور چتھر شرنی کے کرمچاری تھے اور سمبھوطہ ڈلیت ورک کے تھے یہ جانکاری جب کانشی رام کو پہنچتی ہے جو سویم پونہ میں کلاس ون آفیسر تھے سرکاری نوکری میں تو وہ وچلیت ہو جاتے ہیں اور اسطیفہ دے کر یہ سنشتھا بناتے ہیں بام سیف اور بعد میں اس ایک راجنیتک ڈل کی بھی اسطاپنا کرتے ہیں جسے کہتے ہیں بہو جن سماج پارٹی اس پارٹی دوارہ ساماجک روپ سے کمجور ورکوں کے سنگھرش کی وراثت کو سمیٹنے کا پریاس کیا ہے ارثہ ساماجک ورگوں نے جو اتنے سمیت سے الگ الگ دلوں کے روپ میں الگ الگ پریشر گروپ کے روپ میں جو دباؤ بنانے کا پریاس کیا ہے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے اسے سنگھٹیت روپ دینے کا پریاس بہو جن سماج پارٹی کے مادھیم سے شری کاشی رام کرتے ہیں اس پارٹی کے پرمک پریڑنا شروط شری جوٹی با فلے اور امبیڈ کر جیسے نیتا رہے تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرکار دلت پین تھر کی شروعات ہوتی ہے اور اس کی مہارشت میں کیسے شروعات ہوتی ہے بھومی کا کیا ہے پریشت بھومی کیا ہے اور پھر انت میں کیسے یہ بہو جن سماج پارٹی کے روپ میں دلتوں کی آواز ایک راجنیتک دل کے مادھیم سے سرکار تک اور جنتہ تک پہنچانے کا پریاس ہوتا ہے دلتوں کمجور ورگوں کی آندولن سے جڑی گتی ودھیوں کی جانکاری کے بعد اب ہم ایک ایسے آندولن کی اور بڑھتے ہیں ایک ایسے آندولن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جسے کہتے ہیں اوپ بھوکتا سن رکشن آندولن اوپ بھوکتا سن رکشن آندولن کیا معنی ہے اوپ بھوکتا اوپ بھوکتا کو انگریجی میں کہتے ہیں کنزیومر کنزیومر اوپ بھوکتا اس ویقت کو کہتے ہیں جو وستووں کا اوپ بھوک کرتا ہے وستووں کا اوپیوگ کرتا ہے ہم بزار میں جب کچھ چیزیں کھریدتے ہیں تو ہم اوپ بھوکتا کی روپ میں کھریدتے ہیں ہم اس پرڈکٹ کے اوپ بھوکتا ہے کیونکہ اس کا ہم اپ بھوک کرتے ہیں تو جو گراہک ہیں گراہک کے روپ میں جب ہم خریدتے ہیں تو یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گراہک کو ہر درشت سے سنتوشت کر سکے جس چیز کو گراہک خریدنا چاہ رہا ہے اس چیز کی قیمت quality وجن quantity یہ سب مائنے میں کسی طرح کا دھوکہ گراہک سے نہ ہو گراہک کو نہ کر دیا جائے گراہک کے ساتھ نہ کر دیا جائے اس دیشت سے یہ آندولن ہوتا ہے اپ بھوکتا اس ویکتی کو جو وستوں کا اپ بھوک کرتا ہے دوسرے شبدوں میں پرتیک ویکتی اپ بھوکتا ہے یہ تو اب مان گئے کیونکہ ہر ویکتی جیون پریانت مرتے دم تک انیک طرح کی وستوں کا اپیوک کرتا ہے چاہے وہ ٹوٹ برش ہو چاہے جوتیں ہو چاہے کپڑیں ہو کسی بھی طرح کے سامان کے اپیوک کی ضرورت اسے انتیم سمیں تک پڑھتی رہتی تو ہر آدمی اپ بھوکتا ہے باجار کا نیانترن اپ بھوکتا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس عرص میں کہ اتپادک انہی وستوں کا اتپادن کرتے ہیں جن کی اپ بھوکتاؤں کو ضرورت ہے اسی لیے یہ واقع کہا گیا باجار کا نیانترن اپ بھوکتا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دوسرے شبدوں میں یہ اپ بھوکتا کی آوشکتائیں تائے کرتی ہیں کہ کن وستوں کا اتپادن ہو اور کتنا ہو پرندوی اوہار میں ایسا نہیں ہے وی اوہار میں ستھی کچھ بدلی ہوئی ہے وی اوہار میں کچھ بھنیتہ ہے جدی وافتوں میں میدان میں ہم دیکھیں تو دوربھاگ سے اپ بھوکتا کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے یہ کول ایک تھیوری کے روپ میں ہم جانتے ہیں اور اس کا قارن کیا ہے کہ اپ بھوکتا جو ہے وہ سنگٹھت نہیں ہے اپ بھوکتا جو ہے وہ ایک جھٹ نہیں ہے یا دی ایک بھوکتا کے ساتھ دکاندار دھوکتا کر دے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس دھوکے کو نگل جانے کے گٹک جانے کے دھوکے کو بھولا دینے کے دکاندار پیسہ لے کے چل بنتا ہے اس کی کوئی نیتک جمعیداری ابھی تک نہیں تھی جس کے آدھار پہ سنشت کیا جا سکے دکاندار یا دی گلت کر رہا ہے تو اس پہ کچھ کاروائی ہو کل ملاکھر کہنے کا ادیش یہ ہے کہ چون کی اپ بھوکتا سنگٹھت نہیں ہے چون کی اپ بھوکتاؤں کا کچھ ایسا پلیٹ فارم یا فورم نہیں ہے جہاں وہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی شکایت کر سکے اس کا حلق نکال سکے سمسیہ کا نراکرن کر سکے اس کے اوپریت جو دکاندار ہے جو اتپادک ہے وہ سنگٹھت ہے جبکہ سنگٹھت ہونے کی ضرورت اپ بھوکتاؤں کو ہیں اور اگر یہ سنگٹھت رہیں گے تو اتپادک اپنے آپ شہی اتپادن کریں گے لیکن یہاں الٹا ہم دیکھتے ہیں سماج میں آپ پائیں گے کہ جو کمپنیاں ہیں جو دکاندار ہیں ان کے اپنے اپنے سنگٹھن بنے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی روپ کے سنگٹھن ہو کسی بھی طرح کے اتپادنوں کے سنگٹھن ہو چونکہ اپبھوکتہ اسنگٹھت ہے اس لیے اتپادک ورپوں دوارہ اپبھوکتاؤں کے ہتوں کی اپیکشہ ہوتی رہی ہے اور ایسے میں جروری ہو جاتا ہے کہ اپبھوکتہ کے ہتوں کی رکشہ کے لیے کچھ کیا جائے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپبھوکتہ سنرکشن کی جرورت کیوں پڑی ہے اپبھوکتہ الگ الگ طریقے سے اس کے دوارہ اس پر جو دھوکا ہوا ہے اس کو بھی ویکت کرتے تھے اپنے پریوار میں اپنے دائرے میں اپنے آس پار لیکن اس پر پرتکریہ بھی کرتے تھے لیکن وہاں پرتکریہ اس اسطر پہ نہیں ہوتی تھی جو کی اتپادک کو بادی کر سکے اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے ماتل پرتکریہ پرتکریہ پریعاپ نہیں ہے سنگٹھت پرتکریہ کی جرورت تھی اورگنائزڈ طریقے سے اپبھوکتہ کے ناتے جنتہ کو آواز اٹھانے کی جرورت تھی اور اسی لیے اپبھوکتہ سنرکشن کا ماملہ ایک آندولن کا روپ لیتا ہے اپبھوکتہ سنرکشن کا ماملہ ایک آندولن کا روپ لیتا ہے دوسرے شبدوں میں اپبھوکتہ سنرکشن سنرکشن آندولن کا بھی ایک لمبا اتحاس ہے یدی ہم اس کے اتحاس پر نظر ڈالیں تو ہم پائیں گے کہ اپبھوکتہوں کے ادھکار کی چہتنیتہ اپبھوکتہوں کے دوارہ ایک سکشن پلیٹ فارم بنانے کی آوشکتہ ڈتی وشد کے آس پاس پیدا ہوئی انیس سو چالیس پینتالیس کے آس پاس کے کال میں محسوس کیا گیا کہ اپبھوکتہوں کے بھی کچھ ادھکار ہونے چاہیے اپبھوکتہوں کے کے لیے بھی کچھ سنگٹھن ہونا چاہیے اپبھوکتہوں کے ہتوں کی رکشہ کے لیے کچھ ہونا چاہیے سب سے پہلے امریکہ کے راشپتی کینیڈی جان ایف کینیڈی انہوں نے پہلی بار اپبھوکتہوں کے لیے ادھکاروں کی بات کی اور یہ بات انہوں نے تب کی جب اس کے پہلے بہت سمیہ سے امریکہ میں اپبھوکتہوں کے ہتوں کی رکشہ کو لے کر آواز اٹھ رہی تھی تو جان ایف کینیڈی نے جن چار ادھکاروں کی بات کی جان ایف کینیڈی نے جن چار ادھکاروں کو اپبھوکتہوں کے روپ میں مانا وہ ہیں پہلا سرکشہ کا ادھکار دوسرا جانکاری پرابت کرنے کا ادھکار تیسرا چین کا ادھکار اور چوتھا سنوائی کا ادھکار ایک اپبھوکتہ کنزیومر اسے اس بات کی سرکشہ ملنے چاہیے کہ اس کے ساتھ دھوکھانی ہو رہا ہے دوسرا اپبھوکتہ کو اس پرابت کے بارے میں جانکاری جاننے کا ادھکار ہے سبھی طرح کی جانکاری کہ اس پرابت میں کیا کیا ملا ہے کتنا ملا ہے کتنا وہاں پرامانت ہے کہاں اس کا ادھپادن ہوا ہے کس تاریخ کو ادھپادن ہوا ہے کب تک اس کا اس کی لائف ہے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوگی آدھی آدھی جانکاری پرابت کرنے کا ادھکار اور تیسرا ہے چین کا ادھکار ارثات بھوکتہ کو ستنتہ ہونی چاہیے کہ وہاں یدی ایک ٹوٹ پیس خریدنا چاہتا ہے تو کس کمپنی کا خرید ہے دوسرے شبدوں میں اس کے پاس یہ چوائش رہے کہ کئی طرح کے ٹوٹ پیس مارکٹ میں آئے ایسا نہ ہو کہ کسی ایک یا دو کمپنیوں کا ہی ٹوٹ پیس کے مارکٹ میں ایک چھتر سامراجی ہو ایسی اس طرح میں اپ بھوکتہ کے ساتھ انیائے ہوگا کیونکہ یہ دو کمپنیاں چونکہ ان کے پاس ایک آدھکار رہے گا مو بولے دام پر اپنے پیس کو بیچیں گی اور اس کی کونٹیٹی اور کوالٹی کو لے کر بھی سنشہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اپ بھوکتہ کو چین کا ادھکار ہونا چاہیے اس کے پاس ویرائٹی مارکٹ میں ہونی چاہیے اس پروڈکٹ کی اور چوتھا سنوائی کا ادھکار بہت مہتپونڈ ادھکار ہے سنوائی کا ادھکار اس کے ساتھ ہوئے کسی طرح کے اپ بھوکتہ کے ناتے کسی طرح کے انیائے کے خلاف اس کی سنوائی کر سکے دھوکھا دینے والے کو گلت ادھپاد دینے والے کو سجا دی جا سکے یہ جو چار ادھکار ہیں ان چار ادھکار کے علاوہ سنیخت راشنگ نے تین ادھکار اور جوڑے سنیخت راشنگ بھی اس آندولن کی مہتتہ کو سمجھتا ہے سنیخت راشنگ بھی اپ بھوکتاؤں کے ادھکاروں کی مہتتہ کو سمجھتا ہے اور اس نے بھی تین اور ادھکاروں کی بات کی ہے اور اس کو ماننے تاجی ہے وہ ادھکار ہیں کشتی پورتی کا ادھکار نقصان ہونے پر جلت ویوہار ہونے پر اپ بھوکتا کو کشتی پورتی ملنی چاہیے کس کے دوارہ ادھپادک کے دوارہ ساتھوں ادھکار دوسرا ادھکار اپ بھوکتا کی شکشہ کا ادھکار یعنی جو ہم لوگ جو جانتہ جناردن ہیں ان سب کو پرادک کے بارے میں اور اپ بھوکتا کے روپ میں اس کی لئے اسے کیا کیا جاننا چاہیے اس میں اسے شکشت ہونے کا ادھکار ہے اور تیسرا ادھکار تھا کشتی پورتی کے دوارہ کہا گیا سوست پریعورن کا ادھکار اس پرکار اپ بھوکتاؤں کے معاملے میں سات ادھکاریں کی چرچہ کل کی گئی ہے اور یہ جان اپ کنیڈی اور سنکت راستنگ ان کے دوارہ یہ مانتہ پردان ادھکار ہیں اب ایک اور جہاں وشف منچ پہ پششمی دیشوں میں آدھنک دیشوں میں وہ بھوکتاؤں کو لے کے سنگھرش ہو رہا تھا آندولن ہو رہے تھے آواز مکھر ہو رہی تھی تو بھارت ہی اچھوٹا نہیں رہا اور بھارت ویسے تو وشف مارکٹ میں سب سے بڑے مارکٹ میں مانا جاتا ہے تو یہاں پر تو اپ بھوکتاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ نیم کانون کا ہونا اتیا اوشک تھا اسی پریپریکش میں بھارتی اپ بھوکتا سنرکشن ادھینیم 1986 پاریت ہوتا ہے 1986 بھارتی ادھینیم 1986 اس میں کچھ اپ بھوکتاؤں کے ہتوں کے سمکھ کو لے کر کچھ کانون پاس کیا جاتے ہیں اور ان کانونوں میں سب سے پہلا یہ ادھینیم ہے اس میں ویدھانک طور پر اسے کچھ ادھکار دیئے گئے ہیں ویدھانک طور پر ادھکار دیئے گئے ہیں سمویدھان کے تحت اسے جو ادھکار دیئے گئے ہیں بھارت کے سمبند میں وہ اس پرکار ہیں پہلا جیون اور سمپتی کے لیے خطرناک مال کا ویپڑن کے ورد سنرکشن کا ادھکار جیون اور سمپتی کے لیے خطرناک یدی کچھ مال ہے اور اس کا ویترن ہو رہا ہے اس کا اپیوک کیا جا رہا ہے تو وہ اس کے ورد سنرکشن کا ادھکار پروٹیکشن کا ادھکار دوسرا مال کی گنووطتہ مال کی ماترہ مال کی شدتہ اس کی کھمتہ اور مول کے وشہ میں سوچنا پانے کا ادھکار دیکھئے سب باتیں گنووطتہ ماترہ شدتہ کھمتہ آدھی آدھی اور مول یہ سب کو جاننے کا ادھکار اسی ادھکار کے تحت ہی تو آج کل جتنے بھی پیکیجنگ میٹیریلز ہیں جتنے بھی سامان پیکڈ میٹیریلز میں آتے ہیں اس میں سب جانکاری لکھنا ادھک پادک کے لیے آوشک ہے اس میں سب جانکاری رہتی ہے پیکنگ کو آپ دیکھیں گے کنارے سائیڈ میں اوپر نیچے تو سب طرح کی جانکاری اس میں دی رہتی ہے اور یہ جانکاریاں منڈیٹری ہیں آوشک ہیں کیونکہ بھارت میں اس کو لے کر کانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں تیسرا ادھکار یا تیسرا کانون یا تیسرا بند جہاں تک سنبھو ہو قیمت جو ہو وہ کمپٹیٹیو ہو پرتیوگی مول ہو پرتیوگی مول پر مال کی ویبھند قسمیں سلپ کرانے کا عدکار سلپ ہونے کا عدکار کمپٹیٹیو ریٹ میں لگ موٹا موٹا ایک جیسی قیمت میں ہمارے سامنے کسی ایک وست وشیش کے کئی آپشنز رہنے چاہیے جیتے میں نے بھی کولگیٹ کا ادھارن دیا ٹوٹھ پیسٹ کا ادھارن دیا ٹوٹھ پیسٹ میں کولگیٹ بھی ہوتا ہے بناکہ بھی ہوتا ہے فورہنس بھی ہے ایسے ہمارے پاس بہت سی چوائس ہر چیز میں ہمیں پریابت چوائس ملنے کا عدکار ہونا چاہیے اور وہ بھی پرتیوگی قیمتوں پر وہ بھی ایسی قیمتوں پر جس میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہو گلہ گھونٹ پرتیوگیت ہو اس کے بعد جو پرادھان ہے وہ شکایت کی سمجھت سنوائی کا عدکار ہمیں اپربھوکتہ کے ناتے عدکار ہے کہ ہمارے ساتھ کسی دکاندار نے کسی اتباد کو لے کر دھوکھا کیا ہے چاہے وہ دکاندار کے مادیم سے ہو چاہے آن لائن خریدی کے جریعے ہو تو ہماری سنوائی ہو سکے اور اس پر اچھت کاروائی ہو سکے اس کے بعد اگلا انوچت ویاپارک ویاوہار گلت طریقے کا بزنس ریلیشن اس کے خلاف بھی ہم آوات کر سکتے ہیں اور شکایت کر سکتے ہیں اور اس سممند میں ہمیں هنے کا عدکار ہمیں شکشت ہنے کا عدکار ہے اس سممند میں یعنی انوچت ویاپارک ویاوہار کیا ہے اسے ہمیں جانانے کا پورا عدکار ہے اور سممند میں ہمیں سمچت شکشا پانے کا عدکار ہے انوچت ویاپارک ویاوہار کو سمچت شکشا یا اپ Lorenzo geschشا کی ادھکار سے بھی ہم الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کر سکتے ہیں اور انہیں دو الگ الگ ادھکاروں کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کل ملا کے چھ ساتھ پراؤدھان اس ادنیم کے تحت کیے گئے جو اٹھارہ انیس سو چھاسی میں جو پارت ہوا تھا یہ تو ہوا قانونی پراؤدھان پر دکت ہو یادی کچھ دھوکھا ہو ویعاپاری کا بیوہار ٹھیک نہ ہو تو ہمیں کہاں جانا ہے کسے اپنی بات رکھنی ہے کون ہماری بات چنے گا یہ سب کے لیے بھی کچھ سنسطھا گت ڈھانچے کی ضرورت تھی کس کی سنسطھا گت ڈھانچے کی تو اپ بھوکتا چنرکشن ادھکرن کی ستھاپنا اپ بھوکتا چنرکشن ادھکرن اس کی ستھاپنا ہوتی ہے اور اس کے تحت آرٹیکل نائن کے انترگت اپ بھوکتاؤں سے سممندت ویبادوں کے نپٹارے کے لیے تین ستر پر اردھ نیا یا ایک ادھکرنوں کی ستھاپنا ہوتی سمجھ لیجئے کانون تو بن گئے کانونوں کا پالن کرانے کی جمعیداری اور پالن نہ ہونے پر اچت کاروائی کرنے کی جمعیداری کے لیے سنسطھاوں کی جرت پڑتی ہے تو یہ سنسطھا گت ڈھانچہ بھی اسی 1986 ادھنیم کے تحت پرستاویت کیا گیا جس میں دھارہ نو کے تحت کہا گیا کہ تین ستر پر سنسطھائیں ہوں گی پہلی بات دوسری بات یہ اردھ نیا یا ایک ہوں گی اردھات نیا سممندی باتیں یہاں تو ہوں گی لیکن سجا یافتہ آدھ کی جمعیداری ان کے پاس نہیں ہوگی دوش پون مل ہونے پر سجا جیل آدھی کی سجا کا پراؤدھان ان کے پاس نہیں ہوگا تو یہ اردھن نیا یا ایک ادھکرن کہلائے اب یہ تین ستر کیا تھے پہلا اپ بھوکتا ویواد نستارن جلا منج جلے ستر پر اپ بھوکتا ویواد کو نپٹانے کے لیے ایک منج ہوگا دوسرا اپ بھوکتا ویواد نستارن راج آیوگ جو جلے ستر پہ وہ کنزیومر فورم کہلائے گا منچ ارثات فورم پلاٹ فارم ڈسٹرک لیول فورم اس کے پاس اگلا ہے راج لیول پر راج کے ستر پر سٹیٹ لیول فورم فار کنزیومرز اور نستارن مطلب ریڈ ریسل تیسرا اپ بھوکتا نیوارن نستارن راشتری آیوگ نیشنل لیول پر جو فورم کی ستھاپنا ہوئی اسے ہم راشتری آیوگ کہیں گے اور کس سمبن میں اپ بھوکتا ویواد نستارن راشتری آیوگ کنزیومر گریوہنسز ریڈرسل فورم کنزیومر گریوہنسز ریڈرسل فورم اس پکار سے یہ تین ستر پہ ہیں جلے ستر راج ستر اور راشتری ستر اسے ہم ایک طریقے سے انہیں اپ بھوکتا عدالت بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اپ بھوکتا عدالت کنزیومر کولٹ یہ جو اپ بھوکتاؤں سے کے حتوں سے جڑے ہوئی جو باتیں ہو رہی ہیں اور سمبن میں جو قانونی پراؤدھان کیے گیا ہے اور جو سنساگت ڈھانچا جو بنائے گیا تیار کیا گیا ہے اس کو اور پرباوشیل بنانے کی جورت ہے ابھی بھی ایسے ہجاروں لاکھوں داران ہو جاتے ہیں ہیں جن کی سنوائی ان کنزیومر فورم میں نہیں ہو پاتی چاہے سمیہ بھاو کے قارن چاہے ان کے پاس اتنا پیناپنی ہے کہ وہ تورت کاروائی کر سکیں اور اس لیے بہت سے جنتا کے لوگ جنتا کے بہت سے ایسے ویکتی جو اپبھوکتہ کے روپ میں دھوکہ کھائے ہیں وہ نہیں جاتے تو اس لیے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ اپبھوکتہ سنرکشن کو اور پرباوی بنایا جائے اور پرباوی بنانے کے لیے کچھ پریاس ویسے چل رہے ہیں ان پریاسوں کی دشا میں پہلا پریاس ہے جدی ہم بات کریں اپبھوکتہ سنرکشن کو پرباوی بنانے کے اپائیوں کی تو پہلا ہے دوردرشن ریڈیو پتر پترکائیں ان کے مادھیم سے جنتا کو شکشت کرنا اپبھوکتہوں کے ادھکار کے بابت جنتا کو شکشت کرنے کے بعد جنتا کو اس کی جانکاری دینا اور جنتا میں جاگروکتہ لانا کے سمبن میں اپبھوکتہوں کے ادھکاروں کے سمبن میں تو ویبھن پرچار مادھیم کا اور بہتر اپیوگ یہ پہلا بندو پہلا اپائے دوسرا اپائے کہ یہ جو کانون بنے ہیں اپبھوکتہ سنرکشن کانون ان کانونوں کو سرال ڈھنگ سے سامان جنتا تک پہنچایا جائے سامان ڈھنگ سے ان کو سمجھایا جائے کانونی بھاشا کانونی پیچداؤں سے ہٹ کر جنتا کے کانوں تک پہنچنے جنتا کی سمجھ تک آنے کی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہوئے اسے اور زیادہ پرچارت کیا جائے تیسرا وہ بھوکتہ آندولن یعنی کنزومر موہمنٹ جس نے ایک آندولن کا روپ لیا ہے ایک سائلنڈ آندولن ہے کوئی سڑک میں آیا سڑک میں کھڑے لوگوں کے سڑک میں کھڑے ہو کر یہ آندولن نہیں ہوتا اس آندولن کا سمجھ جاگروکتہ سے ہے آویرنس سے ہے تو جرورت اس بات کی ہے کہ گرامین علاقوں میں بھی اپ بھوکتاؤں کے ادھکار کی جانکاری زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے زیادہ سے زیادہ اپ بھوکتہ آندولن کو وہاں وکست کیا جائے دیش کے اندرونی علاقوں میں جہاں اپ بھوکتاؤں کے ساتھ سمبھوتہ بہت زیادہ درویوہار ہوتا ہے بہت زیادہ درپیوگ ہوتا ہے ان کی اشکشہ کا ان کی گیر جانکاری کا ناجائز فائدہ اتپادک لوگ اٹھاتے ہیں تو اس لیے تیسرا اپائے ہے گرامین سطر پر جاگروکتہ کو اور بڑھانا چوتھا ہم دیکھتے ہیں کہ ادھکتر جو اتپاد ہیں ان کا سمبند ہمارے پریوار ہمارے گھر سے جن کا ہے اس میں مہلاؤں کی بڑی اہم بھومکہ ہوتی ہے مہلاؤں کی روچی کا کھتر بھی یہ ہے اور مہلاؤں سے جڑے ہوئی جڑے ہوئے اتپاد جیادہ اس میں سنبھاؤنا رہتی ہے صحیح گلت کی تو اس لیے مہلاؤں کی سکریتہ کو بڑھانے کا پریاث کرنا چاہیے مہلاؤں کی صحبھاگتہ مہلاؤں میں چیتنیتہ جاگروکتہ کو وشیش روپ سے وکست کرنے کا پریاث کیا جائے پرچار مارجم پہلا سرل ڈھنگ سے بات چیت رکھنے کا پریاث دوسرا گرامیڑ کھتروں تک جانے کا پریاث تیسرا مہلاؤں کے لیے وشیش پریاث چوتھا اور پانچوہ ہے ملاوٹ آدھی کو روکھنے کے لیے پریوکشالاؤں کی ستھاپنا ملاوٹ کس اسطر پر کتنی ہو رہی ہے اس کی ہمیں جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہم کیول محسوس کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے آہ صدھ نہیں کر پاتے صدھ کرنے کے لیے کہ اس میں ملاوٹ ہے ہمیں ایچے آدھنک لیپس کی جورت ہے کم سے کم آدھنک لیپ آدھار بھوت لیپ کی جورت ہے جہاں پر یہ دیکھا جا سکے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے چاہے وہ ملاوٹ آپ دودھ میں بات کریں یا مٹھائیوں کی ملاوٹ میں مٹھائیوں میں ملاوٹ یا گھی آدھی چیزوں میں ملاوٹ کی بات کریں آٹے میں ملاوٹ جتنے بھی خادیان کے پیسے ہوئے پرادکٹ ہم کھاتے ہیں آٹے کے روپ میں اس میں تو بھاری ماترہ میں ملاوٹ کی شکایت رہتی ہے تیہاروں کے سمیں مٹھائیوں میں بڑی ملاوٹ رہتی ہے پر اس کو ترنت اس کا نیرہ کرنے کا کوئی اپائے ابھی تک سارتھک روپ سے نہیں نکل پایا ہے کیونکہ لیپ کی کمی ہے جو ہم اپنے چھتیزگڑ کی بات کریں تو بہت بار نیوز پیپر میں آتا ہے سمچار کہ یہاں پر جو ملاوٹ کی چیز پائی گئی اسے لیب بھیجا گیا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ شمبوتہ وہ لیب ہیدرباد میں ہے جیسے فورنسک لیب ہوتے ہیں ایسی ملاوٹ کی ٹیس کے لیے بھی وہاں بھیجا جاتا ہے اور یا ہمارے یہاں شاید لیب کے پاس وہ کھیمتہ نہیں ہے تو ان کو بڑھانے کی جلت ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ یدی ہم یہ پانچ چھے اپائیوں پر وشیج دھیان دیں تو کافی حد تک کنزیومرز کی اپبھوکتاؤں کی جو شکایت ہے ان کی جو چنتہ ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے ان کے ہتوں کو بچائے جا سکتا ہے اور شاریرک اور مانسک اور آرثک تینوں درشتی سے جو اپبھوکتا بھوگتا ہے اس کا شکار ہونے سے وہ بچ سکتا ہے تو ہم نے دیکھا آندولن کے ویبن روپ اور آندولن کے ویبن کارن ہم نے بات شروع کی تھی کچھ دھارمیک آندولنوں سے اور آتے آتے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اپبھوکتا سنرکشن آندولن سے بات یہیں ختم نہیں ہوتی پریعورن کے مدے کو لے کر بھی آندولن ہوئے ہیں گیر راجنیتک آندولن ہوئے ہیں اور ایسے آندولن ہوئے پریعورن کے مدے کو لے کر جو وش و پرسد ہوئے اور ایسے ہی آندولنوں کے کارن آج پریعورن کچھ بچا ہوا ہے پریعورن بچا سے میرا تات پر ہے کہ پریعورن میں جو گراوٹ آ رہی ہے اس کی در میں نشت روپ سے اس آندولنوں کے پرباہ اور صوروپ گراوٹ کی در میں کمی آئی ہوگی موسیقی